السلام علیکم میرے دوستوں میرے پرستاروں میرے بھائیوں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو اپنے بچوں پر سلامت رکھے آج میں ایک چھوٹا سا میسی دینا چاہ رہا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب زندگی بھانٹی تو سب سے پہلے گدے سے پوچھا کہ آپ کی پچیس سال عمر ہے آپ کو کتنی چاہیے اس نے کہا جی مجھے بارہ سال دے دی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کتے سے پوچھا آپ کو کتنی زندگی چاہیے آپ کی پچیس سال عمر ہے کتنی چاہیے اس نے بھی کہا کہ مجھے یہ بارہ سال دے دی انسان سے پوچھا کہ آپ کو کتنی عمر چاہیے اس نے کہا جی جتنی میری ہے یہ کتے کی جو بچی ہے یہ بھی مجھے دے دیں اور گدے کی بھی مجھے دے دیں اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے لے لو اب دیکھیں یہ بچہ پیدا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے وہ گدے کی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے سارا دن کام کرتا ہے رات کو آگے تھک ترٹ کے سو جاتا ہے یہ اس کی گدے والی زندگی شروع ہوگی جب وہ ستن پچھتن میں جاتا ہے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اپنے لوازی نوازوں کو کہہ رہا ہوتا ہے اے بیٹا مجھے پانی پھلا دو اے مجھے یہ لا دو کوئی نہیں سنگرہ ہوتا وہ کتے والی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ کتنا اللہ تعالی نے سسٹم بنایا ہوا ہے اس میں انسان کتنا ناشکر ہے کتنا کسارے میں جا رہا ہے پلیز کچھ تو انسانیتوں نے کام کر لیں شیطان کی دوستی کو تو آپ بہت پیار سے قبول کرتے ہو تو اللہ تعالی کے جو نظام ہے اس میں آپ بلکہ دور ہو پلیز یہ ایک سنت پوری کر لیں اللہ تعالی نے فرض کی یہ نماز ہمیں یہ نماز پڑھ لیا کریں اللہ تعالی دیکھو اللہ تعالی اس سے ہی خوش ہوگا اس میں آپ کی آخرت بچھی ہو جائے گی اور یہ زندگی بچھی ہو جائے گی ماں باپ بھی آپ سے پیار کریں گے لوگ بھی آپ سے پیار کریں گے لوگ آپ کو ایک اچھا نام دے دیں گے کہ یار فلانا بندہ فلانے کا بیٹا نمازی ہے یار پانچ وقت کا نمازی ہے یہ آپ کو مفضل میں ٹائٹل مل گیا تو پلیز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھ لیا کریں اللہ کو یاد کر لیا کریں ہم بہت کفارے میں جا رہے ہیں ہم بالکل شیطان کے دوست بنے ہوئے ہیں آپ اللہ کے دوست بنے آپ اللہ کی سرکار کی سنتے پوری کریں اللہ کی طرف توجہ کریں آپ کے کام میں بھی پرکت پڑے گی اور سارے نظام اللہ تعالیٰ آپ کے ٹھیک کر دے گا آپ سے خوش بھی ہوگا آپ کے چہرے پہ بھی رونک ہوگی آپ کو لوگ اچھا کہیں گے کہنے کا مقصد ہے یہ آج کا چھوٹا سا میسیج ہے ٹھیک ہو گیا اگر یہ آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ